ایکٹیو نیوز چینل خبریں وہی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدی کی نظر دنیا بھر کی خبریں آپ تک پہنچائے ایکٹیو نیوز چینل السلام علیکم ناظرین میں محمد امتیاز علی ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی خصوصی خبر پرنس موسین علی خان اردو فانڈیشن ہیدراباد کے زیر احتمام باخر تحسین کے تسرے مجموعہ کلام اظہار غزل کی تقریب عمل میں آئی آلی جناب ڈاکٹر رحیم الدین انساری صاحب چین اردو اکیڈمی تلنگانہ عمل میں آیا زیر سرپرستی پرنس موسین علی خان صاحب بمقام لندن مشاعرہ زیر سرپرست صدارت الجناب آغا سروش صاحب مہمان خصوصی جناب جلال عارف صاحب ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب ڈاکٹر سردار سلیم صاحب جناب زفر فاروقی صاحب جناب منتس دانش صاحب جناب صائف نظامی صاحب جناب نور الدین امیر صاحب ان کے علاوہ ہیدر آباد کے نمائندے شاعرہ بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد فیروز کی یہ ریپورٹ ڈاکٹو نیوز چینل پر ڈاکٹو نیوز چینل پر میں خون داشتر یہاں کوئی بجت نہیں کہ دیکھئے پرواز چینل کر مجھے مجبور کر دیا پرواز چینل کر مجھے مجبور کر دیا میں وہ پرین ہوں کے جسے باہروں پر نہیں مجبور کر دیا مجبور کر دیا مجبور کر دیا کہتے کیے بیس آئیتی میں ہم نے گزاری ہے جہاں ہمارا آئے رہنے کو کر رہی پرف کو آدمان کے دیکھیں گے خوابیوں کے حسین پھولوں سے خوابیوں کے حسین پھولوں سے اپنے وطن میں آج ہم رہتے ہیں سر پر ہے دو سائلوں کوئی شکل نہیں شہدے یہ اس دور میں یزید کا عالت دے گی اس دور میں یزید کا عالت دے گی خاتی لئے اس دور کو کوئی بھی خوف و خدد رہی اس دور کے یزید کا عالت دے گی تیری نگاہ میں تیری نگاہ میں دیکھیں جو مجموعہ غزل اظہار غزل کے رسم اجرا کے موقع پر اردو حال میں پرینس محسین علی خان اردو فانڈیشن کی جانب سے ایک مشاعرہ اور عدبی اجراس منقض ہوا جس میں ہیدر آباد کے نامور شورہ اکرام نے اپنا کلام سنایا اور رسم اجرا کے موقع پر گل پوشی بھی کی گئی اور باخر تحسین نے تمام کا شکریہ ادا کیا تیسرا مجموعہ 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 کلام تیسرا تھا جو اردو اکیڈیمی حیدر آباد کی جزوی تاؤن کے ساتھ شائع کیا گیا سامین کا اور شورہ کا تہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ اسی طرح ہر ایک کا تعان رہے گا کی تمام خبریں ایکٹیو نیوز چینل مینجنگ ڈیریکٹر اور ایڈیٹر محمد امتیاز علی